السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشرطان وغجیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ محترم سامعین آج کے درس کا موضوع ہے کیا اعتقاف گھر میں کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہیں اس وقت ایک وبا کے چلتے ہماری مسجدیں بند ہیں صرف دو تین لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو جو لوگ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں وہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ہم اور گھر میں اعتقاف کر سکتے ہیں دیکھئے رمضان کے آخری عشری کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت اعتقاف ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشری کا اعتقاف فرمایا کر دیتے اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں اللہ کے نبی نے بیس دن کا اعتقاف کیا اعتقاف یہ عقوب سے ہے عقوب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور شریعت میں اعتقاف کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد کے کونے کو پکڑ لیا جائے اچھا پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اعتقاف کیا ہے فرض ہے یا سنت ہے نہیں اعتقاف فرض نہیں ہے بلکہ اعتقاف یہ سنت ہے جیسا کہ ہمیں اور آپ کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ٹو زیرو جول فور کہ اللہ کی نبی اپنی زندگی میں برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے آپ کی بیویوں نے اعتقاف کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتقاف کرنا یہ سنت ہے اب سوال یہ ہے کیا گھر میں اعتقاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسجدیں تو بند ہیں دیکھئے اعتقاف کے لئے مسجد ہونا شرط ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی سیفن میں فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو اعتقاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس میں مسجد کا لفظ ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتقاف کے لئے مسجد کا ہونا شرط ہے اعتقاف کے لئے مسجد کا ہونا شرط ہے یعنی مسجد کے علاوہ آپ کہیں گے اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں اور پورے علماء اہل سنت کا اس بات پر اجمع ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد شرط ہے اعتقاف کے لئے اگر مسجد کے علاوہ کہیں اعتقاف نہیں ہو سکتا ہے تو جو لوگ اعتقاف کرنا چاہیتے ہیں جن کی نیت ہے میں ان سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ پرشان نہ ہوں اگر اس سال آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے تو اگلے سال آپ اعتقاف کر لیں کیونکہ ایک مسئلہ اور ہے ہمارے اور آپ کے درمائن ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ہم نے بھی سنی تھی بچپن میں آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ جس بستی اور جس علاقے جس محلے کی مسجد میں کوئی اعتقاف نہیں کرتا ہے اس محلے پر اس علاقے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور میں آپ کو بہت اہم بات بتاؤں کہ اعتقاف کے تعلق اعتقاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ملتی ہے امام عبدالعود نے امام احرد بن حمل سے پوچھا تھا کیا اعتقاف کی فضیلت کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے تو انہوں نے کہا نہیں ضعیف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتقاف کی کوئی فضیلت نہیں اعتقاف ایک نفلی عبادت ہے آپ جتنا اعتقاف کریں گے اور اس میں عبادت کریں گے اللہ سے قریب ہو جائیں گے لیکن جو چیزیں ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور بستیاں الڑ دی جائیں گی یہ تمام باتیں صحیح نہیں ہیں لہذا پریشان نہ ہوں کیونکہ ہمارے سامنے مجبوری ہے ہمارے سامنے پریشانی ہے اور اسی لئے میں اعتقاف نہیں کر پا رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وبا کو جدی ختم کریں ہماری مسجدوں کے دروازے سب کیلئے کھل جائیں اور ہم اور آپ سب سب بستہ ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں اگلی رمضان ہم اور آپ اعتقاف بھی کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے میں پھر اپنی بات دورہ دیتا ہوں کہ اعتقاف کے لئے مسجد شرط ہے اور گھر میں اعتقاف نہیں ہو سکتا ہے درست نہیں ہے لہٰذا گھر میں اعتقاف نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت کریں نمازیں پڑھیں لیکن اعتقاف آپ بھر میں نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو قرآن و سعی حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو اسلامی منحج پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رہے اسلام پر خاتمہ ہو توحید پر وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ وَآخُرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ